آج اپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھوان وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی دس بڑی نشانیاں بیان فرمائیں ان میں دھویں کو بھی ذکر فرمایا ہے پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیر علیہ السلام کو سور پھوکنے کا حکم ہوگا آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیر علیہ السلام تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام عبدالحبیب الطاری ہے اور سب سے پہلے تو میں قیامت کی نشانیاں دیکھنے والے ویب سیریز کی اس اپیسوڈ کو دیکھنے والے تمام ویورز کو شکریہ ادا کروں گا ویلکم کہوں گا اور ساتھ ایک اپولوجائز بھی کرنی ہے کہ اس یہ اپیسوڈ بہت سارے دنوں کے بعد آ رہی ہے جو ہمارا ایک تسلسل تھا ایک سیکوینس تھی وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ ہوئی اور اس کی وجہ میرا ملک اور بیرون ملک کا سفر تھا اب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ایوری ویک آپ کو اس کی اپیسوڈ ملتی رہے اور یہ بڑی کمال کی ویب سیریز ہے کیونکہ دنیا بھر سے ہمیں جو ویورز ہیں وہ فیڈبیک دے رہے ہیں کہ they are learning too much بہت کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات اس ویب سیریز کی یہ ہے کہ authentic معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو signs of day of judgment ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں Dear viewers آج اپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھوان یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری صورت کا نام بھی سورہ دخان ہے جس نے جبے کی رات میں سورہ حامین دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا یہ بہت بڑی صورہ نہیں ہے ناظرین کوشش کیا کریں کہ جبے کی رات کو اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں وہ آیت کریمہ کونسی ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأت السماء اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے یعنی تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک زاہر دھوا لائے گا کہ لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب اس آیت کا بیک گراؤن کچھ یوں ہے جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفارِ قریش آپ کو جھٹلاتے آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مزاک اڑاتے یہ سلسلہ جب بڑھتا ہی چلا گیا تو ایک بار اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یارب انہیں ایسے سات سالہ کہت کی مسیبت میں مبتلا کر جیسا تو نے سات سال کا کہت حضرتِ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دعالم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ ان کافروں کے لیے اس دن منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا چلانچہ قریش پر کہت سالی آئی اور یہاں تک سات سال گزر گئے کہت سالی اس کی اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ لوگ مردار خانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرہ محسوس ہوتا اور دوسرا کہت سے زمین خوشک ہو چکی تھی اور اس سے مٹی اڑنے کی وجہ سے کفار کو آسمان دھوئے کی طرح محسوس ہوتا جب ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی اور بات ان کی برداز سے باہر جا چکی تو ابو سفیان جو ان کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی کہ کیا اب آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے تاجدار رسالت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تو پھر ابو سفیان نے کہا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ قریش اپنے خلاف آپ علیہ السلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قہد کی مصیبت میں مبتلا ہوئے فاکو سے تنگ آ گئے لوگ بھوک کی بیتابی سے ہڈیاں چبا گئے اور بردار تک کھا گئے ہیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قہد کو دور فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تو اس قہد سالی کا اختتام شروع ہوا اور کفار نے اس بلا سے رہائی حاصل کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کئی مصیبتوں میں پھسے ہوئے ہیں کرونا جیسی مصیبت اب بھی کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے رب کریم پیار آقا علیہ السلام کی اس امت پر رحم فرمائے نبی پاک رحمت اللی العالمین علیہ السلام کی برکت سے ساری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے ناظرین سورہ دخان کی اس آیت کریبہ میں لفظ دخان یعنی دھوئے کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئے سے مراد یہ کفارِ قریش پر آنے والا دھوئا ہے اور کئی مفسرین کی راہ یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھوئا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس سے بشری کو مغرب بھر جائیں گے یہ دھوئا چالیس دن اور چالیس رات رہے گا اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے جبکہ کافر بدھوش ہو جائیں گے ان کے نتنوں کانوں اور بدن کے سراخوں میں سے دھوئا نکلے گا ہماری آج کی اپیسوڈ کا جو ٹاپک وہ یہی دھوئا ہے وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی دس بڑی نشانیاں بیان فرمائیں ان میں دھوئے کو بھی ذکر فرمایا ہے چنانچہ حضرت حزیفہ بن عسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے ہم نے ارس کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں دس نشانیاں نہ دیکھ لو نمبر ایک دھوئاں نمبر دو دجال نمبر تین دابت الارض ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا یہ جانور اور یہ بیان بھی کر چکے ہیں اپنی قیامت کے نشانیوں میں نمبر چار سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ اپیسوڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ناظرین امید ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے نمبر چھے یاجوج ماجوج اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحبداللہ قیامت کے نشانیاں ویب سیریز میں کر چکے ہیں نمبر ساتھ مشرق میں زمین کا دھنسنا نمبر آٹھ مغرب میں زمین کا دھنسنا نمبر نائن جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا اور دسوان یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہاک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی علمان و لفیز مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ اس حدیث پاک کی شرعہ میں اس دھوئے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئے سے براد قرب قیامت والا وہ دھوئے ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے یہ دھوئے فورٹی ڈیز تک چالیس دن تک رہے گا دیئر ویورز اب بات یہ رہی کہ یہ دھوئے کس وقت ظاہر ہوگا تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھوئے یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے مگر یہ دھوئے اس خوشمودار بینی بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قربے قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا اس کی روح قبض ہو جائے گی سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے ناظرین ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی پھر چالیس برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا پس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی اور زمین پر ایک بار پھر مت پرستی کا دور دورہ ہو جائے گا اور لوگ اپنے باطل خداوں کی پرستش شروع کر دیں گے اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیر علیہ السلام کو سور پھوکنے کا حکم ہوگا شروع شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ بہت باریک ہوگی بگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیر علیہ السلام تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اللہ اکبر اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہے جبارین کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین مگر کون ہوگا جو جواب دے گا پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ صرف اللہ وَاحِدِ قَحَارِ کی سلطنت ہے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھوکنے کا حکم دے گا سور پھوکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ انسو جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے سبحان اللہ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور سے اس طرح برامد ہوں گے کہ دہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا بائے ہاتھ میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا پھر مکہ معظمہ اور مدینہ تیبہ کے جو قبرستان ہیں جنت البقی اور جنت البعالہ میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ تھا آج کا اپیسوڈ انشاءاللہ ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے لیکن ناظرین اس اپیسوڈ سے ان باتوں سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قیامت نے آنا ہے میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ جو اپیسوڈ ہیں یہ صرف انجائیمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت یاد رہے ہم سب کو اپنے آمال کا حساب دینا ہے ایسی زندگی گزاریے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلے اپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ